بہت سارے لوگ مجھ سے خفا بھی ہوں گے کہ اتنے دنوں کی محنت ہم نے بھی اظہار کو فالو کرتے ہوئے یہ سب کچھ کیا اور اس کا اپنا ریزارڈ اتنا بھرا ملا تو ہمیں کیا سکھائے گا تو میں آپ کو بتا دوں میں کوئی ماسٹر نہیں ہوں میں خود سیکھتا ہوں اپنی غلطیوں سے سیکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے مجھے چھانوے دن بعد اسلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور بلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر سات اکتوبر کو ہم نے ونٹر سیزن کی سبزی کی اور پھولوں والے پودوں کی پنیلی لگائی تھی چھانوے دن گزر چکے ہیں صرف چار دن بھاگی ہے سو دن پورے ہونے میں لیکن میں اس سال اچھا ریزلٹ حاصل نہیں کر پایا سبزی والے پودوں کو لے کر کیونکہ میں ان کے اوپر ایکسپیرمنٹ بھی ساتھ ساتھ میں کرتا رہا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا رہا کسی پودوں کو کم سپیس کے اندر لگایا اور کسی کو ٹرانسپرانٹ ہی نہیں کیا اور صرف اورگینک خات کمپوسٹ ہی میں ان کو دیتا رہا ان کے اوپر کسی کیڑوں نے حملہ نہیں کیا اور اس بار ٹھنڈ بہت زیادہ پڑی جس کی وجہ سے مجھے بلکل بھی اچھا ریزلٹ نہیں مل پایا کل ہی یہاں سے میں نے ڈیلیا کے اور مرچ کے پودوں کو اٹھایا کیونکہ یہاں پر فل ڈے دھوپ نہیں آتی برائٹ لائٹ تو رہتی ہے لیکن دھوپ نہیں آ پاتی اور دیسمبر کے مہینے میں آپ کو معلوم ہے کافی زیادہ ٹھنڈ بڑھ گئی تھی جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ نقصان ہوا فصلوں کو خاص طور پر نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ سارا کچھ ہم نے اوپن ایریا میں ہی کرنا ہوتا ہے تو سورج کی آنکھ مچولی تو ابھی تک چڑ رہی ہے جنوری کی یارہ تاریخ ہو گئی ہے آج لیکن سورج کبھی نکلتا ہے کبھی نہیں نکلتا چلیے یہ لاسٹ پارٹ ہے چھانوے دن کا سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم اس سائیڈ سے یہاں پر ڈیلیا کے پودے میں نے کل ہی شیڈی ایریا سے اٹھا کر ان کو دوپ والے ایریا میں رکھا ہے لیکن اب پھر دوپ نہیں نکل رہی ہے لیکن ان کو کلیاں لگ چکی ہیں بڑی بڑی کلیاں ہو رہی ہیں اور بہت جلد یہ کچھ دنوں کے بعد میں ہی یہ کھل جائیں گی ان کو گرو بیکس کے اندر ہی لگایا ہوا ہے اور اب سے میں گرو بیک یوز نہیں کرنے والا روف ٹاپ کے اوپر خاص طور پر سبزی والے پودوں کو لے کر گرو بیکس کے اوپر میں الگ ویڈیو بناوں گا کہ اس کے اندر کون سے پودے اچھے چل سکتے ہیں اور کس میں نقصان ہوگا آپ کو ڈیلیا کے پودے جتنے بھی ہم نے شفٹ کیے تھے وہ سب کے سب ابھی تک زندہ ہیں اور اچھی گروہ بھی کر رہے ہیں بس دوپ کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ ٹھنڈ زیادہ بڑھنے کی وجہ سے ان کی گروہ تھوڑی سی سٹریس میں آ گئی کلیاں لگی تو ہیں لیکن وہ جلدی کھل نہیں رہی اس کی ریزن یہ ہے کہ دوپ کی ان کو کمی ہو گئی ہے دوپ مل نہیں رہی جیسے ہی دوپ نکلے گی تین چار دن تک ان کی کلیاں بھی کھل جائیں گی اور اب مرچ کے پودوں کی گروہ اچھی ہے لیکن سلو ہے کیونکہ بہت زیادہ تھنڈ تھی اور کافی دنوں سے بارشیں بھی ہوتی رہی ہیں لاہور میں جس کی وجہ سے یہ کمپلیٹ سٹریس میں ہیں کوئی بھی ہمارا پودہ ابھی تک مارا نہیں ہے سوائے اس کے لیکن یہ بھی مارا نہیں ہے بہت جلد اس کی گروہ بھی شروع ہو جائے گی سائیڈ برانچز نکر رہی ہیں سارے پودوں کو ہی ہم نے پرون کر دیا تھا اوپر سے ٹہنیوں کو کار دیا تھا تو اب دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں سے کتنی زیادہ پتے نکر رہے ہیں اور یہ کتنا زیادہ بشی ہو جائے گا پلانٹ کسی کسی گروہ بیک کے اندر دو دو میں نے مرچ کے پودے بھی ٹرانسپلانٹ کیے تھے کیونکہ میرے پاس اتنی جگہ نہیں تھی اس وجہ سے میں نے زیادہ سے زیادہ پودوں کو اگانا چاہا اب ان کو فروٹنگ نہیں ہوگی ان کو فروٹنگ ہوگی مارچ کے مہینے سے شروع مارچ اپریل ماہ تک ان کو فروٹنگ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے بھی ان کی گروہ روک جائے گی دن ان کی دوبارہ گروہ شروع ہوگی رینی سیزن میں اگست میں مطلب جولائی کے انڈ سے بروکلی کی گروہ بھی نہیں ہو پائی صحیح طریقے سے ان کے پتے کھل تو رہے ہیں لیکن بہت ہی سلو گروہ تھا ان کی اس کے اندر بروکلی بنے گی یا نہیں ابھی کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ ان سبی کے ساتھ میں نے بہت سارے ایکسپیرمنٹ کی ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمیں کس میں کیا ریزرڈ ملتا ہے اب ایک گروہ بیک کے اندر کتنے کتنے سارے پودے میں نے لگائے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے اگر زمین میں ہم پودہ لگاتے ہیں تو تقریباً ایک فٹ کا فاصلہ تو رکھتے ہی ہیں اگر گملے میں لگائیں تو کم از کم ایک پودہ ایک گملے کے اندر ہونا چاہیے لیکن میں نے ایک گروہ بیک کے اندر جو کہ ساتھ انچ کا ہے اس کے اندر پانچ سے چھ پودے ٹرانسپرانٹ کیے تھے جو کہ بلکل ایسا نہیں کرنا چاہیے جتنی زیادہ سپیس ایک پودے کو ملے گی اس کی گروہ اتنی ہی اچھی بڑھے گی بل ابھی تک تو کوئی بروکلی کا نام و نشان ہی نہیں ہے یہ سب تو چلتا ہے اسی سے ہمیں سیکھنے میں ملتا ہے بہت کچھ بہت سارے لوگ مجھ سے خفا بھی ہوں گے کہ اتنے دنوں کی محنت ہم نے بھی اظہار کو فالو کرتے ہوئے یہ سب کچھ کیا اور اس کا اپنا ریزرڈ اتنا برا ملا تو ہمیں کیا سکھائے گا تو میں آپ کو بتا دوں میں کوئی ماسٹر نہیں ہوں میں خود سیکھتا ہوں اپنی غلطیوں سے سیکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے مجھے یہ ویڈیو سو بنائی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں نے شیئر کر لیا جو جو ایکسپیرمنٹ میں نے ان کے ساتھ کیے جبکہ میں کوئی ایکسپیرمنٹ کرتا ہوں اس کا لائیو ریزرڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا کیونکہ بہت سارے لوگ ڈی موٹیویٹ ہو سکتے ہیں ایکسپیرمنٹ ہمیشہ اکیلے ہی کیا جاتا ہے اس کا بھرا ریزرڈ ملے یا اچھا ریزرڈ ملے وہ بعد میں شیئر کیا جاتا ہے لیکن اس بار میں نے سب کچھ آپ کے ساتھ لائیو شیئر کیا اس لیے بہت سے لوگ مجھ سے خفا ہیں کوئی بات نہیں یہ تو زندگی کا حصہ ہے کبھی ناراضگی اور کبھی پیار کبھی خوشی اور کبھی گم یہ تو سب ساتھ ساتھی چلتا ہے چلیے جی آج اکھارنے کا ٹائم آگے ہے یہ ہیں ہمارے سالات والے شلجم کے پودے ہیں آج لاسٹ پارٹ ہے آج ان کا میں فائنل کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں ہم نے ان کو ٹرانسپلانٹ نہیں کیا تھا اسی گرو بیک کے اندر ہی اگر آپ نے سب ہی پارٹس دیکھے ہیں ونٹر سیزن کی سیڈنگ کرنے پر تو آپ کو پتا ہوگا اسی گرو بیک کے اندر بہت سارے بیج لگائے تھے یہیں سے جرمینیشن ان کی شروع ہوئی اور ایک ایک پودے کو میں نے نکالا اور دوسری جگہ بھی شفٹ کیا تھا اور یہ دیکھئے یہ سائز بلکل اس کا چھوٹا رہ گیا ہے اور یہ دیکھئے جناب یہ بڑا ہو رہا ہے اب اور بھی بڑا ہوگا یہ بلکل چھوٹا ہے یہ دیکھئے جناب یہ سالات والے ابھی اس کا سائز اور انکریز ہو سکتا ہے لیکن میں نے ان کو اکھار دیا کیونکہ میں اس چھٹ کے اوپر زیادہ سے زیادہ پودے کم کرنا چاہتا ہوں میں سب کی کیر نہیں کر پاتا اس لئے اپنا بوجھ کم کرنے کے لئے پودوں کو کم کروں گا اور جو پودے آج ہارویسٹ کر رہا ہوں جو سبزی اتار رہا ہوں آج ہی اس کی رات میں سبزی بنائی جائے گی اور کھائی جائے گی یہ دیکھئے کچھ پودوں کچھ کی تو بلکل ہی روٹنگ شروع نہیں ہوئی صحیح طریقے سے فروٹ نہیں بن پایا چلیے جی اب یہ وہ پودے جن کو ہم نے ٹرانسپلانٹ نہیں کیا تھا شلجم کے پودے ان کا سائز دیکھئے یہ بھی انکریز ہو رہا ہے انکریز ہو سکتا ہے اور بھی سائز لیکن میں اور انتظار نہیں کرنا چاہتا ہوں اب ان کو میں جتنے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہیں آج رات میں اس کو پکاؤں گا مطلب میری بھیوی اس کو پکائے گی سبزی کو اور آج ہی میں کھاؤں گا فریش اپنے گارڈن کی سبزی میں نے کیا ریالائز کیا اس سال سبزی والے پودوں کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کر کے آبوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا تاکہ ہم لوگ نیکسٹ ایئر وہ غلطیاں نہ کر سکیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں جنا ایک بات تو تیہ ہوگی کہ جتنی زیادہ سپیس ہم پودوں کو دیں گے اتنی ہی ان کی گروہ اچھی ہوگی یہ دیکھیں یہ تو بلکل بھی بڑھ نہیں پایا یہ بھی سائزن کا بڑھ رہا تھا لال مولی کا تو بلکل ہی اچھا ریزرڈ نہیں ملا مجھے چکندر کا اس نے تو اپنا بڑھایا ہی نہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ یہ روٹڈ ویجیٹیبلز ہوتی ہیں روٹ سے ہی اپنی گروہت کو آگے بڑھاتی ہیں ان کو زیادہ فوس فورس ملتا تو اچھا ریزرڈ ہم پا سکتے تھے لیجیے جنب یہ دیکھئے بھٹ گیا ہے یہ والا یہ شیل جم یہ شیل جم ییلو والا ہے جو سلاد میں کھایا جاتا ہے لیکن آج سب کی بھجیا بنے گی اور اس کو کھایا جائے گا چلیے جی امٹی ہو گیا اور ٹیماتروں کی گروہ تو بلکل بھی اچھی نہیں رہی ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ شروع ہو گئی بہت زیادہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے میرے کچھ پودے مر بھی گئے لیکن ان کی جنگ پر میں نے نئے پودے ٹرانسپلانٹ بھی کیے لیکن ان کی گروہت بھی صحیح انداز سے نہیں بڑھ پا رہی یہ دیکھئے یہ تین پودے ہیں جن کو میں نے کچھ دن پہلے ہی شفٹ کیا ہے گروہت ہو رہی ہے لیکن بہت ہی سلو گروہت ہے سمجھا تھا یہ بیل والے ٹیماتر کے پودے ہیں لیکن یہ بیل بنی ہی نہیں اب یہ کیوں نہیں بنی ہو سکتا ہے یہ ورائٹی ہی صحیح نہ ہو یہ ہائیبریڈ ورائٹی میں نے لگائی تھی جس کی بیل بننی تھی لیکن اس کے تو پودے بھی صحیح طریقے سے نہیں بن پائے تو بیل کیا بنتی فلاورنگ ہو رہی ہے ان کو لیکن ابھی تک ایک بھی ٹیماتر ہمارا لگ نہیں پایا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈ شروع ہو چکی تھی لاہور میں اب فروری جیسے ہی شروع ہوگا تو موسم تھوڑا سا سٹیبل ہوگا دوپ نکلے گی سردی میں تھوڑی سی کمی آئے گی تو پھر ان کو ہو سکتا ہے فروٹنگ شروع ہو جائے ٹماٹر لگنا بھی شروع ہو جائے ابھی میں ان کو ہٹاؤں گا نہیں اور کورن کے ہمارے پودے بڑے ہیں لیکن ابھی تک ان کو کوئی بھی بھٹا نہیں لگایا اور امید تو ہے کہ یہ لگ جائے گا کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے بھی یہ پودے سٹرس میں آ جاتے ہیں یہ دیکھئے رات کے ٹائم کورا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ٹھنڈا پانی پتوں کے اوپر جب گھرتا ہے تو پتے آہستہ آہستہ پیلے ہوتے ہیں اور دن سوک جاتے ہیں اس کو بھی میں ابھی اکھاڑوں گا نہیں اس کو بھی اسی طرح لگا رہنے دوں گا اور میری گولڈ کے پودے بھی اچھی گھروت کرتے رہے لیکن بہت زیادہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے ان کی گھروت رکھ گئی یہ دیکھئے جب زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے تو ان کے پتوں کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے یہ مہرون کلر میں بدل جاتے ہیں اور اس کے بعد میں مڑ کر سوک جاتے ہیں دن پودے ہمارے سروائیب نہیں کر پاتے اور بارشیں بھی اتنی ہوئیں کہ مٹی کئی دینوں سے گھیلی ہے میں نے پانی نہیں دیا لیکن ابھی تک ان کی مٹی بہت زیادہ گھیلی ہے کیونکہ موسم میں کافی ٹھنڈک ہے اور دوپ تو نکلتی ہی نہیں ہے تو گروت تو ہوئی اور اچھا ریزرڈ بھی ملا مجھے اور دنیا دیکھئے ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ان کو کاٹ لیا گیا ہے ان کو جنوں سمیت نہیں اکھاڑا کیونکہ ابھی سردی ہے تو سردی میں دوبارہ سے ان کی نئے سیرے سے نیچے سے گروت بڑھ جائے گی ان کو تین مرتبہ اتار لیا گیا ہے اب یہ چوتھی مرتبہ گروت کو اپنے دوبارہ بڑھائے گا اور پندرہ سے بیس دن کے بعد دوبارہ سے ہم ان کو ہارویسٹ کریں گے دنیا تو چلتا ہی رہا دنیا نے ہمارا کافی ساتھ دیا اس بار اس بار صرف دنیا نے ہمارا کافی ساتھ دیا کیونکہ اس کو انف سپیس مل چکی تھی ان کی گروت کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ جگہ ہے یہ چوڑی جگہ بھی ہے اور گہری بھی ہے یہ تقریباً ڈیڑھ فٹ یہ لمبا ہے اور ایک فٹ سے زیادہ یہ چوڑا اور تقریباً دس انچ یہ گہر ہے تو دنیا اگانے کے لیے بہت ہی آئیڈیال سپیس ملے اس کو اور یہ دیکھیں میری پرانی مرس کے پودے ہیں سردی ہونے کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے ایسے موسم میں ہم اس کو ہارڈ فرون کر دیتے ہیں اوپر سے برانچز کو کاٹ دیتے ہیں اور جیسے ہی فروری کا مہینہ شروع ہوگا نئے سرے سے نئے نئے برانچز بھی نکلنا شروع ہو جائیں گی اور فروٹنگ بھی ہوگی تو میں نے کیا ریالائز کیا ہے سردی کے دنوں کی سبزیاں لگانے میں چاہے گرمی کی دن کی لگانی ہو یا سردی کی دن کی لگانی ہو سبزی والے پودے لگانے میں گروو بیکس کے اندر بہت بورا ریزلٹ ملا اس کے اوپر میں الگ ویڈیو بناوں گا کہ گروو بیکس کو ہم کون سے پودوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور کن کے لیے سکپ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر پودوں کو زیادہ سے زیادہ جگہ چاہیے جتنی زیادہ سپیس آپ دیں گے پودے کی گروت اتنی ہی زیادہ بڑھے گی اور پودہ فروٹ پر بھی جلدی آئے گا پودے کو کھات کی ضرورت تب ہوتی ہے کم رہی کیونکہ اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ بھی کافی ہوتے رہے اور ساتھ میں جگہ میں زیادہ دے نہیں پایا لیکن اب میں ان گروو بیکس کو یہاں سے ہٹا کر یہاں پر ڈرمز رکھنے والا ہوں پلاسٹک کے بڑے بڑے سے ڈرمز ہوں گے اور ان کے اندر مٹی بھر کے ان کے اندر ہی ہم سبزی والے پودے لگایا کریں گی جب بھی لگانے ہوئے ہاؤس پلانٹس کے لیے میں گروو بیکس یوز کروں گا اور دوسرے نمبر پر اس بار تو اتنی ٹھنڈ پڑی اور سردی کے دن میں اتنی بارشیں ہوئی کہ کبھی سوچا نہیں تھا کئی سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اس وجہ سے بھی میرے بہت سارے پودے سٹریس میں رہے اور بہت سارے پودے مر گئے سب باتوں کا ایک ہی نچوڑ ہے کہ پودے کو زیادہ سپیس دیں گے تو جلدی زیادہ سبزی لگے گی کم سپیس میں ہم سبزی والے پودوں کا اچھا ریزرٹ بلکل بھی نہیں پاسکتے تو آج کے بعد سبزی جب بھی اگے گی بڑی سپیس میں ہی اگے گی آپ کے پودوں کا کیا حال ہے کیا ریزرٹ آپ کو مر رہا ہے وہ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اب میں چلتا ہوں خدا حافظ